نمشکار میں ہوں آپ کا دوست ہمسفر کمل لی آئیے ان دو انگلیش واقعوں کو دیکھیں پہلا واقعہ دوسرا واقعہ پہلے واقعہ میں میں نے دوسرے واقعہ میں میں نے صرف لیٹل یوز کیا ہے دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں پر دونوں کا مطلب میں بہت جیلا فرق ہے تو آج میں اپنی ویڈیو کے مادم سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے انگلیش سنٹینسز میں لیٹل اور آ لیٹل کیسے یوز کرنا ہے اور ان کو یوز کرنے میں کیسے انہوں کے مطلب میں فرق پڑھ جاتا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لیٹل اور آ لیٹل یہ دونوں ہی ایڈجیکٹیوز ہیں یہ کسی چیز کی ماترہ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن جب ہم آ لیٹل یوز کرتے ہیں تو یہ پوسٹیو آئیڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف جب لیٹل یوز کرتے ہیں تو ہم نیگٹیو آئیڈیا کی اور بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی ہم نے ابھی یہ ایک ادارن دیکھی یہاں پہ میں نے آ لیٹل یوز کیا ہے یعنی کی میں پوسٹیو آئیڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہاں میرے پاس کچھ صبح کھانے کے لیے تھا لیکن جب میں صرف لیٹل یوز کرتا تو میں نیگٹیو آئیڈیا کی اور بات کر رہا ہوتا یعنی کی میں بھو کھاؤں مجھے صبح کھانے میں کچھ نہیں ملا آئیے ایک اور اگزامپل دیکھ لیں اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے یوز کیا لیٹل ہاں میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں پوسٹیو آئیڈیا کی بارے میں بات کر رہا ہوں آؤ آئیس کریم لی جائے لیکن جب میں صرف لیٹل یوز کرتا I have little money I should stay at home تب میں نیگٹیو آئیڈیا کی بارے میں بات کر رہا ہوتا ہاں میرے پاس کچھ پیسے ہیں تمہیں کوئی گھر پہ ہی رکنا چاہیے اگر میں باہر جاؤں گا ان پیسوں کو خرچ کروں گا جو میرے لیے ٹھیک نہیں رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ ان دو اگزامپلز میں یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے کہاں پہ little یوز کرنا ہے اور کہاں پہ a little تو آپ دھیان رکھئے جب بھی آپ اپنے واقعوں کے دوران پوسٹیو آئیڈیا کو درسانا چاہتے ہیں تو آپ a little یوز کیجئے لیکن جب آپ نیگٹیو آئیڈیا کو بتانا چاہتے ہیں then صرف little یوز کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے دھنیواد آپ کا دوست مطر کمل دیب